السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج سے سو سال بعد مثال کے طور پر سن اکیس سو اکیس میں ہم سب اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سمیت زمین کے نیچے ہوں گے اور اجنبی لوگ ہمارے گھروں میں رہیں گے اور ہماری جائداد غیر لوگوں کی ملکیت ہوگی انہیں ہماری کچھ یاد بھی نہیں رہے گی کیونکہ ابھی ہم میں سے کون اپنے پردادہ کے بارے میں سوچتا ہوگا ہم اپنی نسلوں کی یاد میں تاریخ کا حصہ بن جائیں گے لوگ ہمارے نام اور شکلیں تک بھول جائیں گے سو سال میں کئی اندھیرے اور ٹھہراؤ آئیں گے تب ہمیں احساس ہوگا کہ دنیا کتنی معمولی تھی اور زیادہ پالینے کے خواب کتنے نادان اور نقصان والے تھے اگر ہم اپنی ساری زندگی نیکیاں سمیٹنے اور نیکیاں کرتے ہوئے گزاریں تو وہ موقع آج ہمارے پاس ہے جب تک ہم باقی ہیں ابھی زندگی باقی ہے غور کریں اور خود کو بدلیں دوستو دنیا کے لئے خود کو ہلاقت میں ڈالنا کوئی عقل کا کام نہیں اللہ حافظ السلام علیکم